تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جی ہاں اگر آپ اپنے مالک کو اپنے خالق کو اپنے حقیقی رچیتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا مادہم سیوہ ہی ہے سیوہ سے بڑا کوئی مادہم دنیا میں اشور کی پرابطی کا نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے یہ ہے جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ مولانا محمد علی جوہر مارک کا راستہ ہے یہ غفور نگر فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر افطار پارٹی کا احتمام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر زاکر حسین ملک کے جو سابق صدر جمہوریہ تھے ان کے مقبرے اور ڈاکٹر انساری آڈیٹوریم جو جاملی اسلامیہ کا انساریٹوریم کے نام سے مشہور ہے اس آڈیٹوریم کے مدد مقابل میں یہ افطار پارٹی کا احتمام پچھلے لگ بھگ گیارہ بارہ دنوں سے کیا جا رہا ہے یعنی پہلے روزے سے کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو دانیش ایوب جو محمد ایوب جوکلا کی نہایت جانی مانی ہستی ہیں ان کے بیٹے اور ساتھی ان کے ساتھی محمد سحیل حارون مجیب شادہ فیض کمال یہ تمام لوگ یہاں پر افطار پارٹی کا احتمام کرتے ہیں یہ پوری پارٹی گفور نگر فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے پورا کا پورا افطار یہ ہے کہ جو جامیانگر کا علاقہ ہے وہ کافی بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہے جس کی وجہ سے کافی جام لگ جاتا ہے لوگوں کو بڑی دقتیں ہوتی ہیں ایسے میں سڑکوں پر یہ افطار پارٹی لگائی جا رہی ہے یہ لوگوں کے لئے کسی بھی امرت گھوٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ تصویروں میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگ افطاری سے پہلے چھٹی ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کئی بار ٹریفک کی بدنظمی یہاں کے ایملے یہاں کے پارشت کی عدم توجہی ان کا دھیان اپنے علاقے پر نہ دینا کہ ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے ٹریفک پوری کی پوری طرح چرمرا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بے بس ہوتے ہیں لوگ الٹا بھی چلتے ہیں سیدھا بھی چلتے ہیں اس میں لوگوں کی اپنی بھی کھامیہ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو سماجی لوگ ہیں ان کی خدمات کافی اہم ہیں آئیے دیکھتے ہیں سیدھے احمد اللہ کی یہ خاص ریپورٹ سواگت ہے آپ کا وطن سمچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ احمد رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہو اور جامعہ کے علاقے میں کچھ اتحاسک نہ ہو یہ ناممکن ہے رمضان المبارک کے مہینے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک وقتی جڑے ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں میرا نام محمد سوہیل ہے میں غفون نگر کا رہنے والا ہوں اس پہ ہم لوگوں نے افطار کا انتظام کر رکھا ہے پورے مہینے یہ انتظام رہے گا ہمارا انشاءاللہ اور یہ بالکل فری ہے مسافروں کے لئے جو لوگ گھر نہیں پہنچ پاتے جس طرح سے آپ نکھا سکتے ہیں یہ جام لگ رہا ہے یہ لوگ افطار تک اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ہماری کوچش کیا ہے کہ سب کا روضہ مکرو نہ ہو کسی کا بھی اور ہم اس کو خجور سے پانی سے یا کچھ سامان سے اپنے افطار کروا دیں تاکہ وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ جائے اور جا کر کے پھر افطار کرنے کیا مقصد ہے افطار کرانے کے بھی افطار کرنے کا ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ ہمارا ہمارا ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی پولٹیکل کوئی کسی طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم لوگ کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے گفون نگر کے ہم لوگ رہنے والے ہیں تو سارے لڑکے ہمارے جو ہیں اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یہ اس کی جو ہم کانٹریبوٹ بھی کرتے ہیں جو پیسہ بھی اکھٹا کرتے ہیں وہ صرف ایک آپس میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے 20-22 لڑکوں کا ہم لوگ آپس میں ہی کرتے ہیں ہم کسی سے باہر سے فنڈ نہیں لیتے کچھ نہیں لیتے ہمارا صرف یہ یہ چھوٹا سا ہم لوگ آپس میں مل کر کے یہاں پہ کام کرتے ہیں سرکار سے کوئی سپورٹ تو نہیں ہے نہیں ہمیں کسی سے کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارا ایک چھوٹا سا یہ ہے افطار کرانے کا وہ ہے ہم اپنے افطار خود لاتے ہیں یہاں پہ لاتے ہیں روز تین سال سے پچھلے تین سال سے کروا رہے ہیں اس سال پہ انشاءاللہ پورے تیسو دن کروائیں گے تیسو افطار کروائیں گے غریبوں کے لیے کیا ریشی ہوئی ہے غریبوں کے لیے ریشی ہے دیکھیں کچھ لوگ ہیں رکشے والے ہیں کچھ آٹو والے ہیں کچھ سواری لے کے جا رہے ہوتے ہیں کچھ بس والے ریگولر ہمارے پاس رکھتے ہیں افطار کرنے کے لیے کیونکہ آٹو میں روزدار ہوتے ہیں رکشوں میں روزدار ہوتے ہیں تو جب وہ روزدار آتے ہیں تو رکشے والے بھی افطار کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح سے لوگ آتے رہتے ہیں کتنے سالوں سے لگاتار یہ کرتے آ رہے ہیں ہمیں یہ کرتے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے اس سے پہلے بھی ہم نے پندرہ دن کیا تھا لیکن پورا منت نہیں کیا تھا لوگ ڈاؤن میں اس کے بعد سے پھر ہم تین سال ریگولر کرنا ہے پورا تین دن کرتے ہیں کون کون سے لوگ افطار کرنے آتے ہیں سر یہاں پہ جو مسافر ہیں مین جو ہمارا کراؤڈ ہے وہ مسافروں کا ہے جو مسافر کوئی آفیس سے آ رہا ہوتا ہے کوئی اپنے کام سے آ رہا ہوتا ہے وہ راستے میں کسی ٹریفک کی وجہ سے افتاری کوئی بھی کر سکتا ہے ہندو اور مسئلہ کوئی بھی کر سکتا ہے افتار سب کے لئے اوپن ہے کبھی بھی کوئی بھی افتار کر سکتا ہے افتار ہوں گے آپ بھی روزہ کوئی رکشے والا ہو کوئی مسافر والا ہو کوئی گاڑی والا ہو کوئی بس والا ہو سب لوگ یہاں مسافر مطل secular روز یہاں افتار کرتے ہیں الحمدللہ جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ یہ انتظام ہم مسافروں کے لئے کراتے ہیں اگر آپ کا گزر جامعہ کے روڈ سے ہو رہا ہے تو آپ بھی آ کر کے یہاں افتار کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں احمد